سب کو جانا ہے جنت میں جنت میں ہور ملے گی نا اہمت کرو صاحب بولو ہاں یا نہیں چاہیے کس کس کو چاہیے دیکھنا ہو عورتیں بھی جمع ہیں بہت اچاہاتھ مت کرنا ہے لیکن اتنی گیرنٹی ہے بولو جنت میں ہور ارے بولو نہیں ملے گی نا کہا میرے ساتھ میں پڑھو اللہ نے فرمایا وحور نعین کہ امثال اللہ علی المکنون جزاء بما کانو یعملون لا يسمعون فیغا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما پورا مجمع ساتھ میں بولے نا جنت میں کیا ملے گی چاہیے آپ لوگوں کو جنت میں جب ہم جائیں گے نا اے عمر فاروق سننا بڑے پتے کی باتیں باد میں بیوی کو سنچا جنا جب ہم جنت میں جائیں گے نا کہہیے میں اہور کی باتیں اس لئے کرتا ہوں کہ میں بغیر بیوی کیا آیا ہوں باقی آپ جانے آپ کا کام جانے بھائی اور یہ چار دلے اپنا سمجھے کیا کرنا ہے جنت میں جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو پوچھیں گے میرا بندہ اہور تو ہم میں سے کتنے ہوں گے کہیں گے اللہ اس لئے تو آیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہم فرشنے کو کہیں گے وہ پردہ اٹھاؤ وہ جیسا پردہ اٹھے گا ہو میرے باغل کو دوالو جو اللہ نے اہور تیار کی ہوگی اور وہ اہور پر جب اس کی نظر پڑے گی کتنی دیر تک یوں دیکھتا 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 رہے گا اللہ پوچھیں گے کیا ہوا میں نے کہا اللہ برا برا اللہ اوکی اوکی پھر اللہ پوچھیں گے کیا ہوا میں نے کہا اللہ بس اللہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا ہو گیا تو اس وقت اللہ پوچھیں گے تیری بیری کو بلاؤ باغل کوٹ میں پچاس سال تو نکالے اب اور کتنا نکالنا اللہ فرمائیں گے مگر ایک مرتبہ دیکھ تو لے ہے کہا نو انٹریسٹ یہ برابر ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مرتبہ ارے اپنی بیوی کو دیکھ تو لے یہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ تو لے نہ دیکھ تو لے تو کہے گا اللہ آپ کہتے تو دیکھ لیتا ہوں باقی کوئی خاص انٹریسٹ نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشنوں کو کہیں گے دوسرا پردہ اٹھاؤ دوسرا پردہ اٹھے گا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ نے جہور کو خوبصورتی دی ہوگی اس سے ستر گناہ زیادہ اللہ نے ہماری بیوی کو خوبصورتی آتا کی اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اللہ باگل کوٹ میں پچاس سال نکالے اور نکال لیں گے بڑا لالچی جانا جنت میں جانا کتنا اچھا آپ کو جنت میں میں نے تو بہت شوٹ میں آپ کو جنت کا معاملہ بتایا میں جس وقت ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں وہاں انگلینڈ میں تھا یوکے میں تھا تو ان لوگوں نے اُس زمانے میں ایسا ہوتا تھا ابھی تو خیر ہے ایسا سب معاملہ نہیں ہے اُس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مولانا آپ کو ہم نے سیون ڈیز دیا ہے تو آپ کو روز آنا جنت پہ بیان کرنا روز آنا جنت پہ بیان کرنا روز آنا جنت پہ بیان کرنا میں کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا وہ جوانی کا زمانہ تھا جوانی کا زمانہ تھا جنت پہ بیان کرتا گیا جب میرا آخری دن مولا آخری دن بیان کرنے کا اور اس کے بعد میں اب دعا ہونے والی اب مجھے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا یعنی ایک مسجد کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا جب بیان بلکل ختم ہونے کے قریب تھا ایک جوان میرے پاس آیا دورتا دورتا آیا اور سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا اور آخر مجھے کہتا ہے کہ مولانا I want to ask you one question وہاں انگلیش میں بولتے تو اس نے مجھے کہا I want to ask you one question یعنی مولانا میرے کو آپ کو انگلیش راتی ہوگی نا تو انہوں نے کہا I want to ask you a question مجھے آپ کو ایک سوال پوچھنا میں نے کہا بھائی پوچھ لے لیکن دیکھ یاد رکھنا اگر جواب آیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہاں بہت سارے مفتیان کرام ہیں کوئی بھی مفتی صاحب تجھے جواب دے دیں گے تو مجھے کہتا No I want to ask you question on your subject یعنی آپ کو جو جنت کا ٹوپک ملا اسی پر میرے کو سوال کرنا ہے پھر بھی میں نے کہا بھائی جنت کا ٹوپک ملا اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں جنت میں جا کر آیا اس نے جو جیسا سوال ہو تو مجھے دیرے سے کہتا ہے مولانا my wife will enter in جنت یعنی my wife will go in paradise یعنی میری بیوی جنت میں جائے گی میں نے کہا of course why not میں نے کہا جائے گی جب ہم کلمہ والے مرد جنت میں جائیں گے تو ماشاءاللہ ہماری مائے بہنے بیٹی بیوی سب جنت میں جائیں گے معلوم ہے وہ جوان اتنا بگڑا ہوا تھا یوں گصے میں کھڑا ہو گیا صدر صاحب یوں گصے میں کھڑا ہو گیا اور مجھے کہتا I don't want to go in جنت رسی نے کہہ دیا مجھے جنت میں جانا ہی نہیں میں نے کہا کیا ہوا کہا یہاں لڑائی وہاں لڑائی جا کے کرنے کا کیا ہوا معلوم ہے میں نے اس وقت کہا کہ بھائی مسجد والے میرے کوئی ایک دین اور دے دینا کل میرے کو یہ بتانا ہے کہ اہور میں زیادہ کمال ہوگا یا بیوی میں زیادہ کمال ہوگا پھر وہ پورا پہنے گھنٹے تک میں نے بتایا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ بیوی میں کتنا کمال ہوگا تو وہ جوان میرے کو ملا کہتا ہے مولانا اوکے چلے گا